بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم آج جو رسپی میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں وہ ہے چار روش کی بہت شاندار اور آسان سی رسپی اور بہت ہی آسانی سے بننے والی بہت ہی جلدی بننے والی اور بہت ہی لذیذ بننے والی یہ ریش ہے اور یہ بنانے کی طریقہ سب کا الگ الگ ہوتا ہے لیکن میرا آپ یہ دیکھیں گا پوری ویڈیو دیکھیں گا پلیس اور دیکھیں آپ ٹرائے ضرور کیجئے گا ہے بہت ہی آسان طریقہ بہت ہی اچھا بندہ ہے یہ اچھا گوش تو بہت ساری لوگ جو ہیں بناتے ہیں اپنے اپنے طریقے سے بناتے ہیں اور سب ہی کی اپنی الگ ریسپی ہوتی ہے لیکن میری ریسپی بہت ایزی ہے کہ سب سے پہلے آئل ڈالا اس میں چکن فرائی کی اور چکن فرائی کر کے اس کے اندر تھوڑی سی حلدی ڈالی اس سے کلر بہت اچھا ہاتا ہے اس کے روگن اور سالنگنہ لک بہت اچھا ہاتا ہے اس کا اس طرح سے اس کو اچھی طرح لہسنہ تک ڈال کے فرائی کیا اور اس کے بعد اس میں شان کا ایک اچھا گوش کا پیکٹ ڈال دیا اور اس کے علاوہ اگر اوپر سے آپ سانف کلونجی اور زیرا سابود ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں تو میں بھی ڈالتی ہوں اوپر سے میں نے اس میں کلونجی ڈالی ہے کلونجی میں نے بلکل اینڈ میں ڈالی ہے آپ دیکھئے گا وہ اس لیے کہ کلونجی کی خوشبو ہوتی ہے اگر پہلے ڈال دو تو اس کی خوشبو ختم ہو جاتی ہے اگر اینڈ میں بلکل دم پہ ڈالیں گے نا اینڈ میں تو بہت ہی زیادہ اچھا فلیور آتا ہے اور اس کا کلر بھی خراب نہیں ہوتا سالن کا کیونکہ ہلکا سا کلر بھی چھوڑتی ہے اپنا نا تو اس لیے سے اینڈ میں ڈالی گا اور بہت ہی اچھا خوشبو والا سالن اور بہت ہی اچھا مزیدار بنے گا بس اس میں تھوڑی سے اینڈ میں کڑی پتھ ڈالیں ہری میچیں ڈالیں اور بہت ہی دیکھیں آسان طریقہ ہے کہ بس اس کے ساتھ پیکٹ ڈال دیا اور اس کو چکن گلنے تک پکایا اور اس کے بعد اس کا جب راغن اوپر آ رہے تو اس کے اندر یہ ہری میچ اور کڑی پتھ ڈالیں اور اب دوبارہ اس کو کلون جیز رسی ڈال کے اور دم پہ رکھنے پانچ منٹ کے لیے اور یہ بلکل ریٹی ہے اور یہ ٹرائے ضرور کیجئے گا اور مجھے بتائیں گا کہ آپ کی ریسپی کیسی بنی انشاءاللہ بہت ہی اچھا لگے گا آپ کو یہ بنا کے یہ ریسپی میری لیٹ ہو گئی کافی اس لیے کہ میں تھوڑا بیمار تھی میری لیے دعا بھی کیجئے کہ اللہ تعالی مجھے صحت دے اس رجے سے میں لیٹ ہو گئی ہوں ویڈیو ڈالنے میں اور میری ویڈیوز اگر آپ کو پسند آ رہی ہیں تو پلیز میرا چینل لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں ٹھینک یو بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی موسیقی